اسلام علیکم گائز تو امید کرتے جی آپ ٹھیک ہوں گے خدا کے پسلے جی میں بھی ٹھیک ہوں تو چلے جی ہم ریسوی بنانے لگے ہیں آپ کے ساتھ یعنی کہ سبزی کی ریسوی بنانے لگے تو چلے جی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کیا بنانے لگے یہ دیکھ لیں جی آج ہم بنانے لگے جی آلو کھلی ہے اور یہ آج مجھے سبزی ویلدکان پر نظر آگی نہیں ابھی آئی ہے ٹھیک ہے تو میں نے آج سوچا میں نے کہا میں یہ بناوں گی اور مجھے کچھ یاد نہیں آیا تو یہ آلو تو یہ جو پھلی ہے تو بہت ہی ابھی نہیں آئی تو ان لوگ نے کافی ان کے مہنگی دی ہیں تو میں نے کہا جی آج میں نے بھی پھلییں کھا کے چھوڑ لی ہے تو گائز دیکھ لیں میرا سنگھ بھی بھرا پڑا ہوا ہے برطنوں کے ساتھ ابھی ہم برطن بھی ووش کریں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں اپنا کھانا بنائیں گے تو چلیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں میں نے پیاز میں کاٹک گھیمیا ہے کر دیا تھا ٹھیک ہے اب لائٹ وراؤن کو لیں گے ہم اس کو پیازوں کو چلیں جائیں میں نے فریج کھول کے ہم ٹھوماٹر بھی نکالی لیتے ہیں ساتھ میں گائز کو اپنا اپنا یعنی فریج بھی دکھائی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو کل میں نے ساپ کیا تھا سارا یہ دیکھیں لائٹ بیس کے اندر جل لی ہے کل میں نے سارا ساپ کیا تھا ساری میں نے چیزیں اندر رکھیے اور جی یہ ہماری اوپر والا ٹھیک ہے یہ ٹوماٹر میں نے سارے سیف کر رکھے گرانٹ کر کے یہ ساغ پڑا ہے بھی کہ ہم کسی دل بنائیں گے میں نے فریز کیا ہوا ہے اور سٹو بھی میں نے فریز کیا جب دل کرتا نو منا لگتے ہیں تو یہ دیکھیں باقی دوسری مری چیز ہے ٹھیک ہے یہ برف رکھی میں نہیں دیکھ لیے یہ ٹچ والا فریج ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یعنی کہ اوپشن بتا رہا ہے کہ یہ یعنی کہ یہ جو چلتا ہے نہیں ایک اسی یعنی کہ پڈیشن پہ چل جائے یہ وہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں آٹو پہ ہے یہ آٹو ہے ہماری فریج یعنی کہ آٹو پہ چل لیں یعنی کہ کوئی ہمیں کم کرنے کا کوئی مسلا نہیں یعنی کہ اس کا تیز یعنی کہ گھرمیوں کے ساپ سے کیا اسے کہتے ہیں اپنی سیٹنگ خود ہی کرتی ہے اور سردیوں کے ساپ سے خود ہی اپنی سیٹنگ کرتی ہے تو گلاسیس والی دیکھ لیں وہ کچھ بھی نظر آ رہی ہے اس میں یہ دیکھے جی میں نے ٹوماٹر ایک بڑھا اس میں کاٹ کے آٹ کر دیا اور جی میں نے اتکا لسن کا پیس بھی آٹ کیا ٹھیک ہے پچھے تری کسے انہیں اس کو ضرب ہونیں گے پھر اس میں نمک میں چاٹ کریں تو یہ دیکھے جی میں نے مسائلے آٹ کر دیا اس میں لان میچوں کو پوڑر ایک چمچ بھر کے اور جی تھوڑا سا نمک ہز بیزائی کا وہ بھی ہز بیزائی کا آپ بھی کہتے ہوگے کہ ہز بیزائی کا یہ لگا چھوڑتی ہے تو گائز میں سے میں آپ کو پن کر دکھا رہا ہوں کہ ہز بیزائی کا نمکہ تو ہز بیزائی کا ہوتا ہے یہ تو ہز بیزائی کا ہوتا ہے تو اس کو مسائلے کو چھترکے ہم بھونیں گے چھترکے کے ساتھ مسائلہ جی بھون لیا ہے اب ہم اس میں سبزی آٹ کریں گے تو گائز دیکھیں فلیوں دیکھنے میں تھوڑی لگ رہی تھی آلو میں جا کے بکھر گئی ہیں لیکن مجھے اب بھی تھوڑی لگی ہیں آلو کے فلیوں کی بھجیاں بن گئی مکس آپ کی تو مجھے زیادہ اس میں ہو پھر اچھی لگتی ہیں فلیوں تھوڑی اس لئے پھر میں نے اس میں سرکار زیادہ اٹ کر دی ہیں میں کہ آلو سرکار اس میں زیادہ ہی امو اٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بھی بس تھوڑا چھ مکس کر کے دھول کا سا پانی لگا پھر ہلکی آنچ پر رکھیں گے پکنے کے لئے ٹھیک ہے تو پھر ابھی میرا کچن بڑھا پڑھا ہے بڑتنوں کے ساتھ میں نے وہ بھی گوش کرنے چل ہو جی کام تو کام ہی ہے پھر کام ہی کرنا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں جی میں نے سارا اپنا چولا بھولا یعنی کہ سب کچھ ساف کر لیا یہ دیکھ لیں میرے سنک بھی کھال لیا سب کچھ میں گوش کر لیا بڑتن بھی اپنے دھولیاں بھی ہاں لیں ہماری بس پک کر دیئے تو یہ دیکھیں جی میں نے اس میں تھوڑی سی بھرک مرچے بھی ہری والی کٹ کے کارٹ کے ایڈ کی ہیں اور جی ایک میں نے ایسے ہی تھوڑی سی بڑی اس میں ڈال دیئے اور گرمسالہ اس میں ایڈ کی ہے تھوڑا پسا ہوگا ہے تو پتہ نہیں گئی اس کیا باتیں جب بھی یعنی کہ میں اس سے کہتے ہیں ویڈیو بناتی ہیں میرے موہ سے ضرور کوئی نہ کوئی یعنی کہ بات نہ موہ سے لڑکھڑا آ جاتی ہے یہ زمائی ہوئی بات ہے ایسے میرے ساتھ ہوتا ہے تو چلے جی اس کو تھوڑا سا بھونتے ہیں بس تو پھر ہماری جی آلو پھلیوں کی جی ریسپی ہماری ریڈی ہو چکی بس تو گائیز ہمارا سال انتہار ہو چکا ہے آلو پھلیوں کا دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے میں ٹیسٹ کیا تھوڑا بہت ہی لذیز لگ رہا ہے تو کافی یعنی کہ مزے کا لگ رہا ہے تو اکے جی پھر ملیں گے ایک نئی وڈی آکساتھ جی اللہ حافظ